بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بنانے والے ہیں زبدست رشدار حلیم یہ بہت ہی کوک بننے والی ہے کیونکہ ہم اس کو ایزی کوک حلیم سے بنائیں گے اس میں نہ تو کوئی دال وغیرہ گلانے کی ضرورت ہے یہ اس پیک میں آپ کو تمام پلسز آلریڈی گرینڈڈ فارم میں ہوں گی آپ نے اس کو جسٹ بوائل کرنا ہے میں نے ہاف پیک لے لیا ہے آپ اس کی کوانٹیٹی اپنے فیملی ممبرز کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں ہاف میں نے اس کو لے کے اور اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کو اچھ تک سے گھلا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہاں ہماری گھل رہی ہے پانی بوائل ہو چکا ہے یہ جب تھوڑا سا تھک ہونے لگے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھی گھل چکی ہیں تمام جو پلسز تھی آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو نون سٹک میں بنائیں کیونکہ یہ چپکنے کا حجہ ہوتا ہے کہ یہ پان کے ساتھ چمچ چاتی ہے اب ہم نے یخنی بنانے کے لیے ایک سیپرٹ پین میں پانی دے لیا ہے اس میں ہم جتنی ہم نے حلیم کا پیکٹ لیا اتنے ہی اس کے کارڈنگی ہم تر سے چکن لے لیں گے اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس میں بونز والی چکن ہی لیں کیونکہ ہم نے یخنی بنانی ہے تو اس چکن کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ہم نے سپائسز ایڈ کر دی ثابت کالی میچ جنجر پاوڈر اور نمک ایڈ کر دیا کلوجی ایڈ کر کے اب اس کو ہم بوائل ہونے تک اس کو رکھ دیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اور چکن بھی ہماری کل جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اب ہماری یخنی ریڈی ہو چکی ہے حلیم کے لیے اب ہم پیاز کو باریک کٹ لیتے ہیں تین سے چار عدد پیاز ہے اس کو ہم چوب کر لیتے ہیں یہ ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اور جو گارنشنگ کے لیے ہم پیاز کو فرائی کریں گے تو وہ اپنے لچے والی پیاز کٹنی ہے تو یہ تو ہم گریوی کے لیے پیاز چوب کر رہے ہیں اس کو ہم باریک چوب کر لیتے ہیں اب ہم نے ایک پین میں آئل لی لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز جو ہم نے باریک چوب کی ہوئی ہے وائٹ تر دیں گے اور ہم نے پیاز کو بہت ہی براون نہیں کرنا بس ہلکا سا گولڈن ہو جانے پر اس میں لیسے نگل کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے بوائل چکن جو ہم نے چکن بوائل کی تھی اس کے ریشے کر لیں گے اور وہ بوائل چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنے ہیں اور یہ سپائسز ہلین کے پیک میں آلرڈی ہوتے ہیں آپ ایڈ کر دیں گے اور اگر کچھ ایکسٹرا سپائسز ڈالنا چاہینتے ہیں وہ ڈال دیں اب ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے تھوڑی سی یخنی ایڈ کرتے ہیں یا تاں کے ہمارا جو مسالہ ہے اچھے طریق سے کوک ہو جائے اب ہم اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اپنی بوائل پلسز اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم کانٹینوسلی سٹیٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے تھک ہونے کے بعد ہم اس کو سلو انگریش میں نکالیں گے اور گارنش کریں گے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں گرین چیلیز جنجر اور فرائیڈ پیاز وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور ہلیم کو تھوڑا سا سپائسز کا ٹچ دیں گے اور اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے چاٹ مسالہ لیجئے ہماری زبردست ہلیم بن کے ریڈی ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی